طلاق لے لے یہ سا یہ ناکام سمجھی جائے گی اگر دوسری جگہ نکاح کرایا گیا تو یہ نکاح پہ نکاح ہوگا وہ نکاح شرن نکاح نہیں سمجھا جائے گا اللہ رحم فرمائے انشاءاللہ میں آنے والی مجالس میں ارد کروں گا نماز دو اسلام فروع دین کے دو اسے ہیں آدھ دین حقوق اللہ سے آدھ دین حقوق العباد آدمی جتنا چاہے نمازیں پڑھے روزے رکھے حجیں کرے زیارتیں کرے اگر حقوق العباد کو آدھا نہیں کرتا اور خاص طور پر اگر برادری سے قطع رحمی کرتا ہے تو میں تفصیل سے ارد کروں گا کہ اس کے ناک میں جنت کی خوشبو کے پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے قاطع رحم اللہ رحم فرمائے یہ اتنا ناپنا گناہ ہے کہ جس کی بخشش کا امکان نہیں جب تک ان لوگوں کے ساتھ صلح رحمی نہ کرے جن سے صلح رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے لہذا حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے باقی حقوق اللہ بھی ادا کرنے چاہیے پر زیادہ توجہ حقوق العباد پر ہونے چاہیے یہ پہلے دن ہو گیا تھا میرے محترم ایسی بات کو دورانے کا کوئی فائدہ نہیں شریعت میں وہ اس پیچھے پڑھو اس کے پیچھے پڑھو چلو تو پھر وہ بار بار دوراتے رہیں گے چلو وہ یہ ہے کہ نماز علمہ میں تطاہت میں عبید عدیبان پیش نماز پڑھ رہے ہیں کیا احشب بیس نماز کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر پڑھے تو اس کا طریقہ پڑھ کیا ہے نہیں پڑھی جا سکتی اللہ اللہ خیر صلح اس کی یہ نماز اپنی خود ساختہ نماز ہے یہ خدا و رسول والی نماز نہیں ہے بس اللہ اللہ خیر صلح یہی کہلوانا چاہتے تو میں کہوں گا اور یہی ہمارے مراجع تقلید شیعان جہان کا فتوہ ہے یہی علماء عراق کا ہے یہی علماء ایران کا ہے نماز پیغمبر نے فرمایا تھا یوں پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور نبی کی نماز وہ ہے جو علی اور اولاد علی پڑھتے تھے اس میں یہی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسول اللہم صل على محمد و آل محمد انہیں پورے چودہ معصوم شامل ہیں لہٰذا ایک جی یہ بھی پوچھ رہے ہیں جو پیش نماز پھر وہ اس میں چھپ ہو جاتا ہے وہ چھپ جانے تھے خدا جانے وہ کیا کرتا ہے یا نہیں کرتا جب عام یہی تو ہمارے پیش نمازوں کی کمزوری ہے اللہ ان پر رحم کرے کہ وہ بیچارے نماز کے ٹائم تو آگے کھڑے ہوتے ہیں لیکن آگے پیچھے وہ مقتدی ہوتے ہیں کہ پبلک مقتدہ ہوتی ہے چلو تم ادھرکو ہوا ہو جی دھرکی اگر ایسے لوگوں میں گھر جائیں جو شاہدہ سالسہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی شروع کر دیتے ہیں اگر وہاں سے نکالے جائیں اور وہاں چلے جائیں جو نہیں پڑھتے تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آج تو میں نے یہاں تک سنے اللہ نماز کرے کہ پیش نمازوں نے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں شاہدہ سالسہ پڑھاؤ گے تو تنخواہ زیادہ لیں گے نہ پڑھاؤ تو تھوڑی لیں گے یہ ہمارا مذہب ہو گیا ہے مذہب تک بزیچہ اتفال بن گیا ہے بچوں کا کھلونا بن گیا ہے یا موم کی ناک بن گئی ہے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے پہلے دن میں نے سوالوں کے جواب میں ارد کیا تھا کہ مذہب شیعہ کا ترہ امتیاز ہے ہمارے مذہب میں نہ کوئی اجماع ہے نہ کوئی رہے ہے نہ کوئی قیاس ہے نہ کوئی ذن ہے نہ تخمین ہے ایک اللہ کا قرآن ہے تو دوسرا چودہ کا عمل اور چودہ کا فرمان ہے یہ اگر بیٹیس کے سوال ہے چلو جی وہ کہیں کہ جب نوالیں پانچ ہیں تو پر آزانیں تین کیوں کی دیکھیں پانچ دینی چاہیے ہماری کمزوری ہے اس کو تصریم کرنا چاہیے پانچ آزانیں دینی چاہیے پانچ اکامتیں کہنی چاہیے پانچ نمازوں کو وقت فضیلت پہ پڑھنا چاہیے اگر ہم اکٹھا جلدی جلدی دن ڈلتا نہیں تے اثر بھی ختم تے زور بھی ختم یا دن ڈوب رہا ہوتا ہے تو اثر بھی پڑھتے ہیں زور بھی پڑھتے ہیں یہ کمزوری ہے ورنہ ساری پبلک سن رہی ہے ہمارا جگڑا بھائیوں سے یہ ہے کہ ملا کے پڑھنا جائزہ ہے وہ کہتے ہیں جائزہ نہیں انہیں سمجھ لیا کبھی ملا کے پڑھیں گے تو شیعہ بن جائیں گے ہماری قوم نے سمجھ رکھا ہے کبھی علیدہ پڑھیں گے تو سنی بن جائیں گے اکٹھی پڑھنے سے سنی شیعہ نہیں بنتا کہ علیدہ پڑھنے سے شیعہ سنی نہیں بنتا ملا کے پڑھنا جائزہ ہے علیدہ علیدہ وقت فضیلت پہ پڑھنا یقیناً افضل ہے ہمارے ایمہ تارین کا طریقہ کار یہی تھا موسیٰ سوال میں رسول نے پوچھا ہے کہ بھائی کنیل کہ بھائی کنیل کہ وہ اگر پڑھیں گے تو اس کی برکت سے سارے گناہ بھائی جاتے ہیں میں رضانہ پہیں کنیل کرتی ہوں اسی نے کہا ہے میرے محترم اس کا حکم جو ہے ویسے تو بے شک دعا کرنا خود عبادت ہے رضانہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں لیکن اس کا حکم جو ہے وہ دو موقعوں پر ہے ایک نیمہ شابان کی رات پندرہ شابان کی رات کو پڑھی جاتی ہے اور دوسرا ہر شب جمعہ اس کے پڑھنے کا حکم ہے اور باقی رہ گئی ہے کہ اس دعا پڑھنے سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں وہ عیسائیوں والا مضمنہ بن جائے کہ پورا ہفتہ کرو گناہ اتوار کو جا کر گھڑی آل بجاؤ سے پادری کے خدمت میں چند پیسے پیش کر دو پورے ہفتے کے گناہ ماف ہو جائیں گے ہماری توفت العام قسم کی کتابوں میں نقش لکھے ہوئے ہیں کہ یہ نقش اگر سارے دن کے بعد رات کو دیکھ لیا جائے تو دن کے سارے گناہ ماف کہ رات ساری کرتود کرتا رہے صبح یہ نقشہ دیکھ لیا جائے تو سارے گناہ ماف اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا دعائیں مانگو دعائیں پڑو لیکن واجبات کی پابندی کرنی پڑے گی محرمات سے دامن کو بچانا پڑے گا دعائیں بھی تب فیضہ دیتی ہیں ورنہ نماز بھی پڑی جائے اور اگر شرائط کے مطابق نہیں تو نماز کبھی کوئی فیضہ نہیں برہ راست ہماری تکلیف ہے کہ امام سے جا کے ملاقات کریں وہ فرماتے ہیں جو میری ملاقات کا دعویٰ کریں وہ فراد اعظام ہے وہ قذاب ہے وہ دجال ہے لہذا یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے وسیلے کا مفہومہ بھی تقریر کے دوران واضح کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو جو اللہ سے منوانہ ہے کہو یا اللہ میرے امام زمانہ کا تجھے واسطہ ہمارے زندہ و پہندہ اور قائم و دائم امام کا واسطہ میرا یہ کام کر اب رہ گی یہ بات کہ آپ کوشش کیوں کرتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں براہ رات خدا تک پہنچے گا ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا میں پیغمبر کو نہیں مانتا میں تو ڈریکٹ اللہ تک پہنچوں گا وہ ابو جہل بن گیا اب جو کہتے ہیں براہ رات علماء سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے تقلید نہیں کریں گے ہم تو امام زمانہ سے پوچھیں گے امام فرماتے ہیں وہ دجال بن جائیں گے وہ قذاب بن جائیں گے وہ جہنم کے اندھن بن جائیں گے جو میرے دین کے وارثوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے میری زمانہ غیبتِ قبرہ میں میرے اگر دین کے مسائل معلوم کرنے ہیں اگر ارجنوں کو دور کرنا ہے تو میرے رویتوں کے راویوں میرے علوم کے عالموں اور میرے دین کے جاننے والے علماء کی طرح حجیو کرنا وہ میری طرف سے تم پر حجیت ہے میں خدا کی طرف سے ان پر حجیت ہوں میرے محترم ایک ہے حاکے میں شرع اگر عورت کو شعور سے شکایت ہے وہ حاکے میں شرع کے پاس نہ کہ ان عدالتوں میں اپنا کیس لے جائے شعور اپنا عالم اور دین اور وہ حاکے میں شرع شعور کو بلائے گا وہ دیکھے گا کہ عورت کا دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے اگر وہ دیکھے کہ واقعاً وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا وہ نان و نفقہ نہیں دیتا وہ اس کے ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یا تو اس کی زمان نہ دے کہ حقوق زوجیت پورے کرے گا اور اس کی شکوے شکایت دور کرے گا اور اگر کہے میں نہیں کر سکتا پھر اسے کہا جائے گا پھر طلاق دے کر فارق کر دے وہ کہے میں یہ بھی نہیں کرتا پھر حاکے میں شرع ایک منٹ میں سی گئے طلاق جاری کر کے عورت کو فارق کر دے گا حاکے میں شرع کا مانا مجھ تیز جہاں میں شرعیت ہوتا ہے جی تیازہ نتیجہ یہ نکلا کہ عورت محاکم کو تب اختیار ہوتا ہے کہ جب شعور حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرے تے طلاق بھی نہ دے ورنہ ایک بات پہ راضی ہو جائے پھر کوئی دخل نہیں دے سکتا جو کہتے ہیں مولا علی پہلے امام آئے تے جو کہے علی ہیں یا اللہ علی اللہ کے نعرے لگائے وہ مکشیہ کہاں رہا پھر امامت کا عقیدہ کہاں گیا خدا بھی علی تے امام بھی علی یہ تو ایسی دھندری ووٹوں میں بھی نہیں ہو سکتا ایک بات ہے اگر مولا علی کو اللہ ماننا ہے تو پھر امام کوئی اور ماننا پڑے گا اور مولا علی کو امام ماننا ہے جو ہمارا طرح امتحاد ہے کہ پہلا امام ہمارا مولا علی ہے تے پھر امام حسن تزین تو پھر خدا ان کو ماننا پڑے گا جو علی اور نبی کا بھی خدا ہے جی اسلام علی آپ جناب وہ پروکار بندے اٹھنے لگ گئے ہیں تو عزت بچانی چاہیے